اسلام علیکم ویلکم کے جیسی فورز آج ہم در بردس ریسپی لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک ایسی ریسپی جو کہ ہیلتھ ریلیٹڈ بہت بینفیشل ہے یہ آپ کے دل کے لیے بہت بہتر ہے جکر کے لیے بہت بہتر ہے یہ آپ کے دماغ کے لیے بہت بہتر ہے یہ سکن کے لیے بہت بہتر ہے تو آج ہم منانا جا رہے ہیں جی کاجر کہوں ربا آپ اس کو رمضان الہوارک میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ رمضان الہوارک آنے والا ہے تو آپ اس کو سہری میں استعمال کر سکتے ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ بہت فائد ہیں اور میں آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے بنانا سکھا رہا ہوں کہ ایک ڈیفرنٹ اور یونیک طریقے سے بنائیں گے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں لائک آپ کو ٹو ٹو ٹری منس ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس پی باللہ کا نام لے کر رسم اللہ الرحمن رہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بال آئیکن کو مس پرس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیوڈیو ریسپ آپ تک برواق پہنچ دے گا مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے پیج کو فالو کر دیں تو چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنانے جا رہے ہیں گاجرو کا مرابہ لیکن بہت سارے لوگ اس کو چینی میں بناتے ہیں میں آپ کو گھڑ سے بنانا چکھا رہا ہوں گھڑ سے بنائیں گے ایک یونیک سا ٹیسٹ ہوگا اور آلریڈی گھڑ کے بھی بہت فائدے ہیں گاجروں کے بھی بہت فائدے ہیں تو اس کے جو بینفٹس ہوں گے وہ اور زیادہ ارانس ہو جائیں گے تو ہم نے جو ہے وہ دھائی سو گرام گھڑ کا استعمال کریں گے اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لیں گے گھڑ کو ہم نے اچھے طریقے سے کوٹ لیا اب اس میں کیا شامل کرنے جا رہے ہیں اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ہم پانی کیونکہ ہم اس کی جو ہے وہ چاش بنائیں گے دو کپ پانی کے اس میں شامل کر دیں گے جو کونٹیٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر سیم ایسٹ بنائیں گے تو یہی کونٹیٹی کو فالو کریں ادروائز کم یا زیادہ آپ اکورڈنگلی کریں گے دو کپ پانی کا اس میں شامل کر دیں گے اچھے جی ویورز اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں سب زیلائچی سب زیلائچی جو ہے وہ آپ دو سے تین عدد اس میں شامل کر سکتے ہیں چولے کی آنچ کو تیز کر دیتے ہیں ویورز چاش ہماری ریڈی ہو رہی ہے اب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں لیمن جیوز کیونکہ ہم اس کو کرسٹلائز کریں گے اس کا جو کلر ہوگا وہ بلکل وائٹ ہونے جا رہا ہے تو ہم اس میں لیمن جیوز شامل کریں گے ٹو ٹری ٹی بل سپون لیمن جیوز کا اس میں شامل کر دیں ساتھی ہم اس میں ایک ایڈیشنل چیز ڈالنے جا رہے ہیں اس میں ہم ڈالنے جا رہے ہیں لانگ لانگ کے بھی بہت سارے فائدے ہیں تو ہم ایک سے دو عدد لانگ اس میں شامل کر دیں گے ویورز یہ جو گاجروں کا مربہ ہے یہ بلکل منٹو سکھنٹوں میں بن جاتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ سیم ریسپی کو فالو کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے گاجروں کا مربہ بنانا ہے ویورز چارج جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ نے سیم پروسس کو فالو کرنا ہے اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں گاجریں آپ نے جو ہے وہ تقریباً چھ سو سے سات سو گرام گاجریں ہیں ہم اس میں شامل کر دیں گے دھائی سو گرام ہمارے پاس گوڑ تھا ٹھیک ہے چھ سو سے سات سو گرام ہمارے پاس گاجریں ہیں گاجروں کو ہم نے اس طریقے سے سلائس میں کٹ کر لیا گاجریں اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے تو بیورز گاجروں کا مربہ ریڈی ہو نے جا رہا ہے کتنا ٹائم لگے گا تقریباً دس ایک منٹ لگیں گے ایک گاجریں جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائیں گے میں سات سات آپ کو دکھاؤں گا اس میں ایک اور چیز لانے جا رہے ہیں جس سے جو ہے وہ کلر بہت اچھا آ جائے گا ہم اس پہ فوڈ کلر شامل کریں گے تھوڑا سا فوڈ کلر اگر آپ اس میں شامل کر دیں تو جو گاجروں کے مربے کا جو کلر ہوگا وہ بہت اچھا ہو جائے گا تھوڑا سا شامل کیجئے گا جیسے کہ میں آپ کو شامل کر کے دکھا رہا ہوں اب آپ یہ دیکھیں الحمدللہ اس کا کتنا اچھا color آ گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گاجریں کتنی tender ہو چکی ہیں الحمدللہ بہت زیادہ گاجریں tender ہو چکی ہیں اور آپ ہمارا گاجروں کا مرابریٹ ہی ہے تو چلیے جی surf کرتے ہیں ویورز امید کرتا ہوں آپ کو میری ریسپی جو ہے وہ بہت پسند ہی ہوگی اور آپ مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیجے گیا اگری ویدیو یا اس پی تک لیا لانگ باان ہمارا ہمارا ہے اگری ویدیو یا اس پی تک لیا لانگ باان